کہ نماز روزہ تمہارا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ حصل تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے یہ جو ہمارے بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات آتی جو کہ ایک حد تک بلکل درست ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس میں دو رائے نہیں لیکن صرف عقیدہ ہی مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ کی بنیاد پر کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے اور بالآخر قیامت میں جواب ہم نے بندوں کو نہیں دینا بندوں کے رب کو دینا ہے اور ان حقوق و لیبات کی کوتائی کے بارے میں جواب کس کو دینا ہے اللہ کو تو ایڈ ڈی اینڈ آف ڈا ڈی یہ بالآخر حقوق اللہ ہی بن جائیں میں نے کہا جی ایش کیو کے سامنے لکھاوا ہے سٹاپ اب کیا کریں گے ہٹائیں گے بیریئر وہ پیچھے ہی کھڑے ہو جائیں گے بہت زیادہ دول بھائی کرنا کیا ہے کیوں بھئی جی ایش کیو راول پنڈی کے باہر بیریئر لگایا ہے ایسے ہی ہے نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین آج ہمارے اس مہانہ خطاب کا جو عنوان ہے وہ حقوق العباد ہے کیونکہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور اس پر اہل علم کے بھی اور دیگر طبقات کے بھی تفسر ہے ہمارے سامنے الحمدللہ آ چکے ہیں کچھ وقت ہوا تو آخر میں کوئی گزارشات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ و تعالی البتہ اس وقت ہم گفتگو جو کر رہے ہیں وہ ہمارا اس وقت کا موضوع ہے حقوق العباد اس کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دھیانی مفصود ہے ہمارے معاشرے میں دینی تصورات کے حوالے سے کبھی کبھی یا تو محدودیت پائی جاتی ہے دین کو چند گوشوں میں عامال تک محدود کر دیا جاتا ہے اور کبھی کچھ انتہا پسندی کا رویہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی شخص یا کچھ افراد ایک پہلو کو لیتے ہیں زیادہ نمائع کرتے ہیں دین کے اور دوسرے پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں بعض وقت دوسرے پہلو کو لیا جاتا ہے اور پہلے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ جو تقسیم ہم کر بیٹھتے ہیں یہ درست طرز عمل نہیں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں اشارت فرمایا ہے سورہ البقرہ کی آیت مد دو سو آٹھ میں یا ایوہا اللذین آمند خلو فی السلمی کافا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے قرآن حکیم میں اور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث میں جو تعلیمات ہمیں عطا کی گئیں ان کو سمجھانے کے مختلف انداز ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے اور بالکل درست کہا جاتا ہے کہ دین حقوق اللہ کا بھی حکم دیتا ہے اور حقوق العباد کا بھی حکم دیتا ہے یہ بات بالکل درست ہے کبھی دینی تعلیمات کو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہ دین ایمانیات کا ذکر بھی کرتا ہے اور عبادات کا ذکر بھی کرتا ہے اور معاملات کا ذکر بھی کرتا ہے اور اخلاقیات کا ذکر بھی کرتا ہے یہ بات بھی اپنے جگہ درست ہے یہ موٹے موٹے عنوانات ہیں یہ اہم عنوانات ہیں دین کی تعلیمات کے حوالے سے کہ ایمانیات بھی اور عبادات بھی اور اخلاقیات بھی اور معاملات کو بھی دین نے سکھایا ہے البتہ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے حقوق العباد اس کے حوالے سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ چند آیات قرآنی کا حوالہ صرف ہمارے سامنے آجائے کہ جن میں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا ہے ایک ہمارا طبقہ جو دین کی تعلیم سے دور ہے اور صرف چند دینی افراد کے طرز عمل کو دیکھ کر بڑا ایک محدود تصور اس نے اختیار کر رکھا ہے کہ نماز روزہ تمہارا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ اصل تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے اچھا انسان بننا چاہیے جیسے آج کل نعرے لگ رہے ہیں کہ ہیمینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے یہ بڑا ایک زہر آلود و قسم کا نعرہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو یہ مسلمانوں کی زبان پر بھی بات کبھی کبھی اس لیے آ جاتی ہے کہ انہیں خود شاید اپنے دین کی تعلیمات کا اندازہ نہیں ہے کہ دین زندگی کن تمام گوشوں کے حوالے سے کتنی وضاحت کے ساتھ رہنمائی عطا کرتا ہے معاف کیجئے گا چنانچہ آج کسی سے پوچھے کہ عبادت کس کو کہتے ہو کہے گا نماز ادا کرنا اور شاید اس کے ذہن میں جمعی کی دو رکعت نماز ادا کرنا ہی عبادت ہو باقی کمانے کے حوالے سے کوئی تصور عبادت کا گھر کے معاملات کے حوالے سے کوئی تصور عبادت کا یہ ذہنوں میں رہا نہیں ہے تو بھارک اس تصور کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو دین کو ہم نے چند محدود پیمانوں پر دیکھنا شروع کر دیا یا دین کی تعلیمات کو چند گوشوں تک ہم نے محدود کا رکھا ہے میں اس لئے بشارہ کروں حقوق العباد کے حوالے سے قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا اپنے عبادت کا تقاضی ہمارے سامنے رکھا اور فوراں ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا فکر کیا ہے کم از کم پانچ مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراں بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا سورہ البقرہ کی آیت عمد راسی میں ہے پھر سورہ نیسا کی آیت عمد 36 میں ہے پھر سورہ انعام کی آیت عمد 191-192 میں ہے معاف کیجئے گا 151 اور 152 151-152 میں ہے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت عمد 23-24 میں ہے پھر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی ہے اور سورہ احقاف میں بھی والدین کے حوالے سے کلام قرآن حقیم میں آتا ہے البتہ پانچ مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراں بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا پھر سورہ نیسا کی جو آیت 36 بڑی طویل ہے اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو اور اپنے رشتداروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو پھر بڑی عجیب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تفصیل عطا فرمائی رشتدار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ سبحان اللہ جو تھوڑی دیر بھی تمہارے ساتھ ہو جائے مسجد میں دکان پر کاروبار کرنے کے دوران میں کسٹمر سے ڈیلنگ کرنے میں دھاس کے مسافر ٹرین کے مسافر وغیرہ یہ جو ساتھ تمہارے بیٹھ گیا یہ بھی پڑوسی اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور فرمائے کہ کنیزوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ اسے سلوک کرو مسافروں کے ساتھ اسے سلوک کرو تو قرآن حکیم میں جا بجا ان بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے بڑی نادانی کی بات ہے کہ کوئی مسلمان یہ تصور کر بیٹھے کہ مجھے حقوق العباد کا تصور کہیں اور سے لینے کی ضرورت پیش آ جائے کہیں اور سے لینے کی مجھے ضرورت ہے یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی اور اپنی اس پیارے دین کی قدر نہ کرنا گویا کہ اس بات کا ادھار رہا ہوگا کہ ہمارے دین نے شاید یہ تعلیمات ہمیں عطا نہیں کی قرآن حکیم میں بس ہی میں اشارہ ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ جا بجا ماباپ کا ذکر رشتداروں کا ذکر پڑوسیوں کا ذکر یتیموں کا ذکر اسی طرح رشتداروں کا ذکر مسافروں کا ذکر مسکینوں کا ذکر محتاجوں کا ذکر جا بجا قرآن حکیم میں یہ ہدایات ہمیں ملتی ہیں اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں رشتداروں کے بارے میں اور پڑوسیوں کے بارے میں اور ماباپ کے بارے میں یعنی آج ان حقوق کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ورنہ ایک ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پر علیدہ سے کلام ہونا چاہیے اور ہوتا بھی رہے گا انشاءاللہ ہم کرتے بھی رہے ہیں ماباپ کے تعلق سے اور زوجین کے تعلق سے اور رشتداروں کے تعلق سے اور پڑوسیوں کے تعلق سے مہتاجوں کے کمزور طبقات کے تعلق سے یہ تمام موضوعات ہیں جن پر علیہ سے کلام ہونا چاہیے ہوتا رہے گا انشاءاللہ آج تو مطلق یہ جو حقوق العباد کا موضوع ہے اس کی احمیت ہمارے دین میں کیا ہے اس کا ایک ذکر کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے تو کئی احادیث میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ان علیدہ علیدہ حقوق کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے اور پھر یہ دین کا تقادہ ہے کہ پورے کی پورت اسلام میں داخل ہو جاؤ چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا وہ حقوق العباد ہو اگلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے خاص طب میں ان لوگوں کے اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک درجے میں دین کی طرف ہیں عبادات میں بہت اچھے ہیں الحمدللہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ اللہ کی یاد کا معاملہ نمازوں کا اعتمام کرنا تلاوت قرآن کا اعتمام کرنا دینی مجالس میں شرکت کرنا یقین ہے یہ سارے کرنے والے کام ہیں روزے کا اعتمام کرنا زکاة کا اعتمام کرنا حج عمرے کا عدا کرنا اور دیگر معاملات یہ جو ایک بریکٹ ہم بناتے ہیں کہ ان سب کا تعلق اللہ کی حقوق سے ہے تو ہم وہ لوگ اللہ کی توفیق سے اللہ کی گھر میں مزید میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان معاملات میں بہتر ہیں الحمدللہ یا نسبتاً بہتر ہیں اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا معاملہ اللہ کے بندوں کے بارے میں کیسا ہے کیونکہ اکثر یہ شکایتیں آتی اپنوں کی طرف سے آتی اور بلکل بجا آتی ہیں ان حقوق اللہ کے معاملات میں بڑے کھڑیں لیکن حقوق العباد کے اندر بڑی کھتائی کر جاتے تو بھائی یہ کہا جائے کہ جو آپ عادہ کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے باقی عادے کو بھی تو اچھا کریں حقوق العباد کو بھی تو اچھا کریں اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہوں شہد پہلے بھی کبھی ذکر میں آیا ہو ایک شخص نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنا شروع کر دی بڑا نیک آدمی بڑا چھ آدمی اب ہمارے نیک آدمی کا تصور کیا ہے ہم ذہن میں لے آئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ بھائی دیکھو ایک بات بتاؤ تم نے اس شخص کو چار سوالات انہوں نے کیے تم نے اس شخص کو جس کی تم تعریف کر رہے ہو کبھی غصے میں دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں دیکھا کہا اچھا اس کے پڑوس میں رہ کر کبھی دیکھا اس نے کہا نہیں ایسے تو کبھی نہ ہوا اچھا اس کے ساتھ سفر کیا ہے کبھی کہا یہ بھی نہیں کیا کہا اس کے ساتھ مال کا لیندین کبھی کیا کوئی ڈیلنگز کی ہو کہا نہیں کہا پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر اب یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں دیکھیں ان سوالات سے کوئی نماز زکاة روزہ حج عبادات کی احمیت کم نہیں ہو رہی یہ ذکر آگے بھی آ جائے گا کہ حقوق العباد پر جب کلام ہوگا تو اس کی احمیت کم بیان کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ لائسنس رکل ہو گیا کہ چلو حقوق اللہ کے اندر کوتائی ہوتی تو ہوتی رہے یہ لائسنس رکل نہیں ابھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ البتہ کیونکہ آج موضوع حقوق العباد ہے تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں بھئی تم نے اس کو کبھی غصے میں دیکھا اس کے پڑوس پر دیکھا اس کے ساتھ سفر کبھی کیا اس کے ساتھ مال کے لئے اندرین کا معاملہ کیا اس نے کہا نہیں کہا پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان عبادات میں آج کل تھوڑا کم ہے آپ کا ہمارا امتحان معاملات میں زیادہ ہے ہم کتنے کھرے اور پکے ہیں یہ جو ہمارے بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات آتی جو کہ ایک حد تک بلکل درست ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس پر دور آئے نہیں لیکن صرف عقیدہ ہی مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ کی بنیاد پر کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے تو کردار سے پتا چلے گا پیچھے ایمان کتنا ہے معاملات سے پتا چلے گا پیچھے عقیدہ اور ایمان اور عبادات کتنی مضبوط ہیں قرآن کہتا ہے نا نماز کے بارے میں بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکتی ہے سورعان کبوت کے آیت 45 میں ہے تو وہاں پتا چلے گا پیچھے نماز کتنی مضبوط ہے تو چار سوالات ان معاملات میں میرا اور آپ کا امتحان زیادہ ہے اور سچی بات یہ ہے اگر ہم بڑی بڑی عبادات کریں تو حشت زندگی میں ایک مرتبہ صاحبہ ستاعت پر زکاہ سال میں ایک مرتبہ صاحبہ نساب پر روزہ اہل ایمان بس سال میں ایک مہینہ رمضان شریف نماز روزانہ مگر وہ پانچ وقت کی نماز میں کتنا وقت لگ جائے گا سب کچھ ملانے تو ڈیر دو گھنٹا میکسیمم دو گھنٹا باقی کدھر ہیں پانچ گھنٹا چھ گھنٹا سات گھنٹا نین کا نکل جاتا ہے یہ تو تیرہ چودہ گھنٹے ہمارے ہیں پندرہ گھنٹے کم ہو بیش سولہ گھنٹے کم ہو بیش یہ تو بندوں کے ساتھ ہی گزرتے ہیں ادھر امتحان زیادہ ہے تو ادھر کے بارے میں سوال کیے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب بلکل بجا سوالات کیے کیا غصے میں دیکھا غصے میں کتنے بڑے بڑے غلط فیصلوں کر جاتے ہیں لوگ کہہ دیں علماء سے سوال ہوتا ہے مفتیار کرام سے سوال ہوتا ہے جی ہم نے غصے میں طلاق دے دی تو بھئی کسی نے پیار سے طلاق دی بڑا موسم سوہانہ اور بٹھا کے کوئی بیوی کو طلاق دے کبھی ایسا ہوا ہے ہمیشہ غصے میں اسی لئے کہتے ہیں ہماقہ سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر جا کر ختم ہوتا ہے بارحال تو غصے میں دیکھا اس کو کبھی پڑوس پر رہ کر دیکھا مال کا لیندین کیا آج کیسے معاملات ہیں ہمارے جی اللہ کی قسم کل پیمنٹ آ رہی ہے اللہ کی قسم بھی کھا رہے ہیں اور کل جو ہے وہ سال گدر گیا آج تک پیمنٹ نہیں ہے بلکل آپ کو کھری بات کہہ رہا ہوں میں میں حصول کا بڑا پکا ہوں سیمپل کچھ دکھا ہے سپلائی کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے آخر پیمنٹ ٹائم پر نہیں دی جاری ہے یہ کیا ہے آخر ابھی اور کبھی سالے آگیا جائیں گے انشاءاللہ و تعالی تو مال کا لیندین کبھی کیا یا کبھی سفر کیا نہیں تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ کدر ہے اور آج انہی امور میں کئی مرتبہ جو لوگ معروف مفہوم میں مذہبی یا دینی کہلاتے یا سمجھے جاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کمی کو تاہی پائی جاتی ہے باران ہمیں بھی اپنے ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کس کی توفیل عطا فرمائے اگلی ایک بات میں چاہتا ہوں ان حضرات یا ان لوگوں کے ان طبقات کے حوالے سے بھی واضح ہو جائیں کہ جو کہتے ہیں دیکھو جی ریلیجنی سے پریویٹ افیر ہے مثلا تمہارا انفرادی معاملہ اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ بندوں کا اچھا ہونا چاہئے اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم و رحیم ماں فرما دے گا یہ جو بڑے خوبصورت قسم کے جملے ہمارے معروف ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی برائی یہ چھپیوی ہے کہ حقوق اللہ کی احمیت کو کم کیا جاتا ہے گو کہ میں آپ کو خود احادیث سناؤں گا آگے انشاءاللہ تعالی جن میں حقوق العباد کی احمیت کا بیان بھی ہے اور جن میں یہ ذکر بھی ابھی آیا چاہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اپنے حق کو معاف کر دے میں خود آپ کو حدیث سناؤں گا ابھی آگے انشاءاللہ تعالی لیکن ایک طبقہ جو مسلسل یہ باتیں کہتا ہے بھئی نماز تمہارے تمہارے رب کا ذاتی معاملہ ہے روزہ تمہارے تمہارے رب کا ذاتی معاملہ ہے ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اصل تو بندے کو بندوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اصل تو انسانیت ہے اصل تو ہمیلیٹی ہے تو بھائی ایسے لوگ اگر تو مسلمانوں میں سے ہیں تو ان کے لئے سادہ سا جواب کیا ہے قیامت کے دن پہلا سوال کس بارے میں حقوق اللہ کے بارے میں حقوق اللہ کے بارے میں جی حقوق اللہ کے بارے میں بچپن سے یاد ہے نا تبرانی شریف کی روایت ہے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز ضرورت ہوگی اس کی معاملات ضرورت ہوں گے اگر نماز میں کمی کتائی بگاڑ ہوگا تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا یہ تو حدیث میں قرآن میں کہے سور مدسر آیت نمبر 42, 43, 44 جنت والوں کا ایک مقالمہ ہے ایک دیالوگ ہے جہنم والوں کے ساتھ قرآن نے نقل کی ہے کل کے سارے واقعات اچھر واقعات قرآن نے نقل کی ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ما صلقہ کم فی سقر کس چیز سے تمہیں جہنم میں پہنچا دی ہے پہلا جواب قولو لم نکو من المسلین ہم نماز عدہ کرنے والے نہیں تھے پہلی وجہ کیا ہے ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے یہ حقوق العباد ہسی مزاہ کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی پڑے رہے اپنا بھی حق برباد کی اپنی زندگی برباد کرنا تو پہلا جواب حقوق اللہ کی کتائی نماز عدہ کرنے والے نہیں تھے دوسرا جواب حقوق العباد کی کتائی مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے تیسا جواب اپنے آپ کو ہم نے حسی مزاہ کرنے والوں میں لگا کر اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا اپنے نفس کے حق کو بھی پامال کر ڈالا یہ واضح جواب ہے جو سامنے رہنا چاہیے ایک اور دلچس نکتہ یہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے اس کے بارے میں کتائی کریں تو جواب ہم نے کس کو دینا ہے اللہ کو تو اہل علم فرماتے ہیں الٹی میٹی بالآخر حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں دوبارہ سن لیں یہ حقوق العباد ماباب کے ساتھ اسے سلوک کرو قرآن میں اللہ کا حکم ہے رشداروں کے ساتھ اسے سلوک قرآن میں اللہ کا حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کرو قرآن میں اللہ کا حکم ہے ان حقوق اللہ کو ادا کرنے کا حکم اللہ کا ہے نا اور بالآخر قیامت میں جواب ہم نے بندوں کو نہیں دینا بندوں کے رب کو دینا ہے اور ان حقوق العباد کی کتائی کے بارے میں جواب کس کو دینا ہے اللہ کو تو at the end of the day یہ بالاخر حقوق اللہ ہی بن جائیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائسنس تو کل مل گیا کہ اللہ کے حق میں چاہتا تو ڈنڈی مارو جو پشلی بات چل رہی تھی اللہ کہا کہ اللہ بالکل میں بھی حدیث سناوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حقوق اللہ کو لائٹ لیا جائے اور لائسنس تو کل ہمیں مل گیا کہ جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ کی حقوق کو پامال کر دیں نمازیں بھی ضائع کریں زکاة میں بھی ڈنڈی ماریں روزے میں بھی ڈنڈی ماریں اور اللہ کے حقوق میں ڈنڈی ماریں چلو جی اللہ معاف کر دے گا یہ قطعا اس کا مطلب نہیں ہے یہ بتائیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کیوں کھولا ہے بھئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو نا کہ اس لئے کھولا ہے گناہ کرو توبہ کرو گناہ کرو توبہ کرو کبھی ایسا ہوگا کہ سب احمقانہ مفہوموں کو جو کوئی لے گا اس کو تو بہرحال یہ جو کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیلیٹی سب سے بڑا اچھا بگلا سوال جب ہم حقوق العباد کہہ رہے ہیں اور بندوں کی حقوق یہ بات کر رہے ہیں تو بندے سے مراد کون سا بندہ ایک تہذیب ہے جو بندوں کو جانور سمجھتی ایک تہذیب ہے نا جو انسان کو جانور سمجھتی اور کوئی تکلفات انسان کے لئے قرار دینا کوئی پابندی لگانا اس سے وہ چاہتی ہے کہ آزادی ملے انسان ہے بس دیفائنڈ قسم کے آنیمل ہیں اگر ڈاون کی طریقوں کو زیادہ ماننے والے ہوں گے تو اس کو چپنزی سے جوڑ بھی دیں گے ماد اللہ لیکن یہ کہ ہم ذرا دیفائنڈ قسم کے آنیمل ہیں باقی کیا پابندی ہے پابندی ہے پابندی ہے محرم نہ محرم کی پابندی نکاح کی پابندی اس کی پابندی اس کی پابندی ایک یہ تصور بھی ہے تو اگلا سوال ہے کہ انسان سے مراد کون ہے بھائی وہ انسان جس کو جانور قرار دے دیا جائے یا وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اس میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ ڈال کر اس کو اشرف قرار دیا اس کے ساتھ کچھ تقاضے اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے ہیں تو یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے جب حقوق علیباد کی بات ہو تو بندوں سے مراد کیا ہے پھر ایک اور اہم نکتہ بندوں کا حق بندوں کا حق بندوں کا کیسا حق بندوں کا بندوں کا وہ حق جو اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے حق سے نہ ٹکرائے ورنہ ماف کیجئے گا کچھ معاشروں کے اندر لوگوں کو برہنہ گھومنے کا شوق ہے اور اگر کوئی ان کو گرفتار کرے تو بعد میں مقدمہ ہوا کینیڈا کے اندر بھی وہ مارا دوست وہاں پہ کسی زمانے میں پڑھ رہا تھا اور عدالت نے باعزت بری کر دیا خاتون کو کہ اس کا حق ہے کہ جس طرح چاہے گھومیں تو کیا ان حقوق کو بھی ہم اون کریں گے مسلمان قطعا نہیں تو حق بجا ہے بندوں کا مگر اوقات بے رہ کر کیا مطلب بندوں کا حق اگر اللہ کے حق سے ٹکرائے گا تو بندوں کا حق ساقط ہو جائے گا اللہ کا حق اوپر رہے گا قرآن حکیم میں بھی تذکرہ اس کا ملتا ہے ہمیں ماں باپ کے بارے میں سورہ لقمان ہی کا دوسرا رقوع ہے اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ان کی بات نامان ہاں وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ دنیا میں بھلا سلوک کر لینا ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ تو کرنا مگر شرک کا تقاضہ کرے تو بات نامان اور حدیث میں آتا ہے ابودعو شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی تو باقی حقوق بجا ہے کوئی حق اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم یہ حق سے ٹکرائے گا تو یہ حق ساقط ہو جائے گا نل ان وائیڈ ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حق اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم اوپر رہے گا یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ وضاحت ہمارے سامنے رہے اب حقوق العباد کی احمیت پر احادیث میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ و تعالی البتہ ان باتوں کا حاصل کیا ہے ہمارا دین ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور پورے کا پورا دین اللہ نے ہمیں مکمل فرما کر جو دیا پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے ہاں جن میں حقوق اللہ کا ذکر بھی اور حقوق العباد کا ذکر بھی ہے مزید ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جا بجا قرآن حکیم میں بندوں کی حقوق کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں یہ تصور کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں بڑی ناقدری کی بات ہے کہ ہم غیروں سے ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں یا لینے کی کوشش کریں یا ان سے متاثر ہو کر یہ کہنا شروع کرتے ہیں صاحب وہاں دیکھو حقوق العباد کا بڑا چرچہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کا کلام اللہ کے کتاب اس کے پیغمبر کی تعلیم موجود ہے حقوق العباد کی احمیت ضرور بیان ہو اور ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ و تعالی مزید لیکن حقوق العباد کی احمیت کے بیان کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ حقوق اللہ کو فراموش کر دیا جائے بلکہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی اگر کچھ لوگ حقوق اللہ کے ادا کرنے میں تعلق معلومیں آگے ہیں اور اگر حقوق العباد میں کتائی کرتے ہیں ان کو کہا جائے ہیں ادھر بھی اپنے آپ کو درست کرو اور کچھ لوگ بندوں کے معاملات بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ تو ان کو کہا جائے گا اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو حقوق اللہ کو بھی ادا کرو یہ پورا پیکج ہے اگلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کی احمیت کا مطلب وہ نہیں کہ لائسنس ٹو کل مل جائے کہ اللہ کی حقوق کو پامال کر دیا جائے یا کم تر سمجھا جائے اور مزید اگلی بات یہ تھی کہ ان حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے تو بالآخر یہ حقوق العباد بھی اللہ کے حق بن جاتے ہیں اور ہم نے مرنے کے بعد بندوں کو جواب نہیں دینا بندوں کے رب کو رب العالمین کو جواب دینا ہے اور ایک نکتہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے جب ہم بندے کہتے ہیں تو بندے سے مراد کیا ہے وہ کہ جو آزاد مادر پدر آزاد بندہ ہو میں جو چاہوں سے کروں میرا جسم میری مرضی it's my style it's my life نہیں ایسے حقوق کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے بلکہ یہ حقوق اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حق یا حکم سے ٹکرائیں گے تو یہ حقوق نیچے رہیں گے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق اور حکم اوپر رہے گا اب میں آپ کے سامنے تین احادیث رکھنا چاہتا ہوں حقوق العباد بندوں کے حق کی احمیت کے حوالے سے پہلے حدیث شریف بخاری میں ہے صحیح بخاری شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ آج حدیث بیان کرتے ہوئے خود حضور کا وہ آخری ایام کا معاملہ مجھے یاد آگئے جب حضور نے خود اپنے آپ کو ممبر پر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اللہ اکبر لیکن پہلے حدیث سنیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو زیادتی کی ہو تو آج اس سے معافی مانگ لیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا اس دن ایکسچینج کی کس طرح ہوگا کرنسی ایکسچینج جو ہم کہتے ہیں کس طرح ہوگا وہ ہوگا صرف عامال کے ذریعے سے تو تم میں سے آج اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے حق تلفی کی ہے تو وہ آج اس سے معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا آج معافی مانگ لیں کل ازالہ ہوگا کمبلسیشن کیسے ہوگا وہ تیسری حدیث بعد میں آیا چاہتی ہے انشاءاللہ و تعالی آج معافی مانگ لیں اور یہ حدیث جب میں عرض کر رہا تھا پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے تو مجھے حضور کا وہ واقعہ دا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جب حیاتِ طیبہ کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کی ہیں کہ اگر میں نے کسی کا حق مارا ہوں کسی کی سازی آتی کی تو آج مجھ سے بدلہ لے لے آئے اور مجھ سے بدلہ لے آپ کو پتہ ہے اگر میں واقعہ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بڑا ایک محبت بھرا ان کا معاملہ تھا وہ ان کا حضور کے درمیان کا معاملہ آپ کی چھڑی میرے بدن پر لگ گئی تھی فلا موقع پر تو حضور نے فرمایا آؤ مار لو چھڑی کہ نہیں میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا تو حضور نے اپنے قمیز اٹھا دی وہ دوڑتے رہے پیچھے سے مہر نبوت کو انہوں نے چونگ لے کہا یا رسول اللہ میں تو بس یہ عزاز سے آتا تھا اللہ لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول ممبر کا مطلب پبلک پلیس سب آ سکتے ہیں نماز میں گھر نہیں میں اپنے آپ سے پوچھوں آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں آج اپنے آپ کو اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ بھائی میں نے غلطی کیو تو مجھے معاف کرو باقیوں کو تو چھوڑ دیں ہمت ہے ہم میں لوگ کہتے ہیں میں شرم آتی کہہے گی شرم کل جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا حسنہ ہم میں ہے کل کی زلت اور رسوائی کا حسنہ ہم میں ہے اگر ہے تو بھٹی استغفر اللہ اور نہیں اور قطعا نہیں تو بھائی آج معاملہ ٹھیک کر کسی طور پر بھی بھائی معافی تلافی تو کرے نا آدمی بعض لوگ عمرے کے موقع پر کرتے ہیں حج کے موقع پر کرتے ہیں اتقاف کے موقع پر کرتے ہیں چلیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن بھارا زندگی موت کا بھروسہ نہیں جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں جب یہ باتوں کی آر دہانی ہو عمومی اعتبار سے صحیح یہ ضرور نہیں کہ ہم کسی کو بتائیں میں نے اتنی مرتبہ آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی میں نے اتنی مرتبہ آپ کی غیبت کی تھی یہ بتانا ضروری نہیں لیکن یہ احساس ہمارے اندر ہے اور یہ کرنا ضروری کہ میں نے کبھی بھی آپ کو تکلیل پہنچائی آپ مجھے اللہ کے خاطر ماف کرتے ہیں اور حضور ممبر پر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمایا صدی شریف میں اگر تم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اس کا حق مارا ہے آج معافی مانگ لیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ لوگوں کے پاتھ درہم ہوگا نہ دینا روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا آج معافی مانگ لیں جائے ایک اور نکتہ بھی آپ سب کے علمے ہیں ہم سب کے علمے ہیں جب ہم توبہ کی شرائط پر بات کرتے ہیں توبہ کا ذکر آتا ہے بار بار اس پر کلام ہوتا ہے تو توبہ کی شرائط میں آپ کے علمے ہیں نا حقوق و لباد کا مسئلہ لگ بیان ہوتا ہے دل میں ادامت بھی ہو گناہ کردے دالہ میں نے زبان پر اس سفار کے کلیمات بھی ہوں گناہ کو آدمی چھوڑ بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے لیکن پھر اگلی بات کیا سمجھائی جاتی اگر کسی بندے کا حق مارے تو لٹاؤ اس کو مالی حق ہے تو مال لٹانا پڑے گا تفصیلہ کی تھوڑی سے آجائے گی انشاءاللہ اور اگر کسی کو زبانی کلامی نقصان پہنچایا اس کی تظلیل کی ہے تو اس سے معافی مانگ تو یہ ہے جو حقوق العباد کی کتاہی کا معاملہ الہ سے بیان ہوتا ہے توبہ کی شرائط میں اگر بدوں کا حق مارے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے یہ پہلی حدیث شریف تھی دوسری کیا ہے مسند احمد میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن آمال کی تین اقسام ہوں گی قیامت کے دن آمال کی تین اقسام ہوں گی ایک وہ جو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اور وہ شرک ہے جو حضور نے آیت بھی تلاوت فرمائے سور نسا میں آیت نمبر ارتالیس میں بھی ہے پھر سور نسا میں آیت نمبر ایک سوالہ میں بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کے سوا ہاں جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا تو آمال کی پہلی قسم کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا وہ کیا ہے وہ شرک ہے نمبر دو آمال کی دوسری قسم اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا اور وہ ہیں حقوق اللہ کے معاملات اللہ سے مرتالق معاملات میں اگر کمی کوتائی ہوئیں اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا اب بلکل حدیث شریف میں ہے لیکن اگین چاہے گا تو گارنٹی نہیں دیا رہی امکان بتایا جا رہا ہے اگین لائسنس ٹوکل نہیں دیا جا رہا ہے لیکن امکان بتایا جا رہا ہے اور اہمیت کیونکہ بیان کرنا مقصود حقوق اللہ بات کیا تیسری بات سنی اور تیسری قسم عامال کی کیا ہوگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ معاملات جو بندوں سے متعلق ہوں گے ان کو تاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ فرما دے یہ ہے یقیناً حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اسی سے آخص کیا جاتا اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا مگر بندوں سے متعلق حقوق کی حقوقی معاف نہیں فرمایا گا اسی حدیث شریف اور اس طرح کی دیگر حدیث شریف کی روشنی میں بات کہیں جاتی ہے اور صحیح کہیں جاتی ہے اس میں دو رائے نہیں البتہ حقوق اللہ کی کوئی آہمیت کم کر دے لائسنس تو کل سمجھ لے اس سے ہمیں اختلاف البتہ اس وقت موضوع حقوق علیہ بات کا ہے تو یہ بات حدیث شریف میں ہے تو پہلے قسم عامال کی شرک اللہ ہر کس معاف نہیں فرمائے گا دوسری قسم حقوق اللہ اللہ چاہے گا تو ان کو تائیوں کو معاف کر دے گا اور تیسری حقوق العباد کا معاملہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دے اور تیسری حدیث سب سے ہدا دینے والی بات یہ جامع ترمیزی کی طویل حدیث اور انداز کیا ہے اللہ کے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاف فرمایا اتدرون من المفلس اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے مفلس کسے کہتے ہیں تم جانتا ہوں مفلس کون ہوتا ہے غریب عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم دینار نہ ہو فرمایا کہ نہیں یہ مفلس نہیں ہے میری امت کا جس کے بعد درہم دینار نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو یہ مفلس نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا قیامت کے دن نماز بھی ہے زکاة بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے صدقات بھی ہیں خیرات بھی ہیں عمال اور بہت کچھ لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا کسی کی غیبت کر کے آیا ہوگا کسی کو قتل کر کے آیا ہوگا کسی کا مال ہڑپ کر کے آیا ہوگا ان کو تاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے عدالت لگے گی اور حقدار کھڑے ہوں گے اللہ مجھے قتل کیا تھا اللہ میرا مال ہڑپ کیا تھا اللہ مجھ سے جھوٹ بول کر معاملہ کیا تھا اللہ میری تضریل کیا تھا اللہ مجھے زلیل کیا تھا اللہ میری عبرو ریزی کیا تھا اللہ میرا مال ہڑپ کر لیا تھا اللہ میرا حق دلوان حکم ہوگا اس شخص کی عبادات عبادات یہ بڑے بڑے عمال نماز زکاة روضات یہ باٹنا شروع کر دو بھئی ان حقداروں کو دے دو اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس عدا کرنے میں اس باٹنے میں نماز بھی ختم زکاة بھی ختم اور روضہ بھی ختم اور حج بھی ختم صدقات بھی ختم نوافل بھی ختم ساری نیکی ختم حدیث مکمل نہیں ہوئے ابھی کچھ اور حقدار کھڑے ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ کیا تھا گالی دی تھی مال ہڑپ کیا تھا قتل کیا تھا تزلیل کی تھی زلیل کیا تھا اللہ ہمارے عقد دلوائی اللہ فرمایا کہا اچھا اب ان لوگوں کے عامال برے عامال ان لوگوں کے گناہ حقداروں کے گناہ لے کر اس کے خاتے میں ڈالیں اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کرتے یہ ہے کرنسی عامال کی نہ درہم نہ دینار اور روپیا پیسہ کچھ نہیں صحیح عامال کی کرنسی ہوگی جس سے وہ سارے ایکسینج کا معاملہ ہوگا کمپنسیشن کا معاملہ ہوگا یہ جام ترمیزی شریف کی حدیث اور خدا کی قسم ہل جاتا ہے انسان اس حدیث کو جب پڑھتا ہے اور سنتا ہے یہ بڑے بڑے عامال یہ ضائع ہو جائیں گے اگر آج حقوق العباد کی کوتاہیوں کا ازالہ نہ ہو رہا ہو معافی نہ مانگ دی جاری ہو معاملات کو درست اگر نہ کیا جا رہا ہو یہ بڑی بڑی نیکیاں یہ بڑی بڑی عبادات یہ ختم ہو جائیں گے اور مزید برا ان لوگوں کی برائیاں لے کر اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گے زمین ایک بات ہے جس سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح ان باتوں کو لیتے تھے کسی صاحب علم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک عالمانہ قسم کا مزاق کر ڈالا عالمانہ مزاق کیا کسی نے کہا ابو حنیفہ بڑے کنجوس ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اتنے بڑے آدمی اتنے بڑے عالم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنجوس ہیں کہاں یہ کنجوس ہیں بخیل ہیں یہ اپنی نیکیاں دوسروں کو نہیں دیتے سمجھائیجی یہ دوسروں کی غیبت نہیں کرتے یہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے میں بڑے کنجوس اور ایسی کنجوسی تو اچھی باتیں نہ بھائی میں کیوں اپنی نیکیاں آپ کو دے دوں کیوں باتوں میں آپ کو کیا مجھے ضرورت نہیں نیکیوں کی تو ہمارے اسلاف اس طرح ان باتوں کو لیتے تھے اور ان کا مزاق کرنے کا انداز بھی کتنا عالمانہ ہوتا تھا اور نگہ کہاں تک یعنی نگاہ ان کی کہاں تک ہوا کرتی تھی اندازہ کر دیجئے اسلافان کا یہ اس امت کا مفلس ہوگا قیامت کے دل جو عبادات کے ڈھیر لے کر آیا ہوگا لیکن ان حقوق العباد کی کوتاہیوں کے ساتھ وہ حاضر ہو رہا ہوگا پیش ہو رہا ہوگا ایک موضوع اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جن کو ہم اخلاقیات کا میدان کہتے ہیں بہت ساری اخلاقی برائیاں کیا ہیں وہ دوسروں کی حختلفیاں ہیں ظلم کرنا غیبت کرنا لانتان کرنا گالیاں دینا ظلیل اور حقیر ثابت کرنا یہ جو زبان سے بہت کچھ کیا جاتا ہے اور دیگر اعتبارات سے یہ اخلاقیات کی جو تعلیم ہمارے دین ہمیں عطا کرتا ہے یہ جو اخلاقی رضائل ہیں اخلاقی برائیاں ہیں یہ بھی جڑی ہوئی ہیں بندوں کے ساتھ اور یہ بھی حقوق العباد ہی کی کوتاہیوں کا معاملہ ہے جیسے مفلس والی حدیث میں غیبت کا ذکر بھی آیا ہے کہ کسی کی غیبت کی ہوگی اب ہم اپنے یہ تین احادیث ہیں اور ہلا دینے والی بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اور میں ارس کروں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام بندوں کی حق تلفیوں کو جہنم سے جوڑ دیتا ہے قرآن پڑھیں سورہ نیسا میں آیت دس کے آس پاس بلکہ آیت دس میں سکر آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یہ بندے کا حق مارا ہے نا اور اللہ جہنم کی آگ سے جوڑا یہ اتنا اہم معاملہ ہمارے دین میں حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے تمہارے ماباب تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں حضور فرماتے قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حقوق و لباتی کتائی ہیں نا ان ساری باتوں کو جنت و جہنم کے فیصلوں سے جوڑا جا رہا ہے یہ حقوق العباد کے معاملات اتنے اچھے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا انتہائی عدب کے ساتھ بڑی حساس ایک بات ہے آج ہمارا بھی کسی کو عبادت گزار و متقی و پرہزگار کہنے اور سمجھنے کے تصورات کیا رہے گئے ہیں ظاہر کے کچھ عامال اور ظاہر کا کوئی گیٹ اپ مطلوب ہے ہمارا ظاہر کا گیٹ اپنی سنت رسول کے مطابق ہونا چاہئے قریب ہونا چاہئے صلی اللہ علیہ وسلم دورائے تو نہیں اور ہمیں جو بھی اللہ نے ہمیں عامال کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی مطلوب ہے لیکن اللہ کے نزدیک محض نیک وہ نہیں ہے جو چند عبادات کو بجا لائے اور ظواہر کے معاملات میں درست ہو اللہ کے نزدیک کامل نیک وہ ہوگا انشاءاللہ و تعالیٰ کہ جو مخلوق خدا کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست رکھنے والا ہو اب آئیے نگاں دوڑائیں ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی زیادتیاں بڑے آرام سے ہو رہی ہیں چند باتوں کا تو ذکر آ گیا مسلمان کو گالی دینا حدیث میں فسق ہے غیبت کرنا حرام ہے یہ قبیرہ گناہ ہے لانتان کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے تفصیل احادیث میں آتی ہے برے نام رکھنا اور اس سے زلیل کرنا لوگوں کو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے چغلی لگانا ادھر کے ادھر لگا کر لوگوں کو تیش دلا کر بھڑکا کر لڑانے کی مروانے کی کوشش کرنا یہ بھی حقوق العباد کی کوتائی ہے حجت الودا کو ذہن میں رکھی حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عرفہ کا دن ذلہجہ کا مہینہ اور حرم کے سرزمین مقدس حرام ہے ایسے تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی عبرو بھی حرام اب ایک دوسرے کی عبرو ریزی کرنا یہ حرام مال لوٹنا حرام مسلمان کو قتل کرنا حرام اللہ یہ کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہو قاتل ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا یہ ایک مثال ہے وہ اللہ یہ جو exceptions ہیں ادھر وائس یہ حقوق العباد کی کوتائی ہیں اور یہ حرام طرز عمل مزید دیکھئے کتنے آرام سے ہمارے ہاں وراست کے معاملات میں مال ہڑپ کیا جاتا ہے بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کیا جاتا ہے بہنوں کا حصہ ہڑپ کیا جاتا ہے کوئی ماں کا حصہ کھا جاتا ہے بیٹا واقعات آپ بھی واقف ہوں گے میرے تو سامنے ہی اس وقت یعنی وہ تصویریں سامنے آرہی کہ باپ کا انتقال ہوا بیٹا کھڑا ہو اور ماں کو کہتا ہے گھر میرے آپ کا کچھ نہیں ہے بلکہ آپ بھی نہیں کہا ہوگا تیرہ کچھ نہیں ہے اور آج وہ ماں اور بیٹا مقدمے میں کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف استغفراللہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا اس سے کھا گیا اور یہ کیا ہے ہم اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ زعم اور گھومنڈ بھی ہے یہ حرکتیں جانتے بوشتے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے حج کر لیا مسئلہ ختم ہو گیا ہم نے عمرہ ادا کر لیا مسئلہ ختم ہو گیا اللہ قبول فرمائے حج کو بھی عمرے کو بھی مگر جس رب نے حج اور عمرے کا حکم دیا ہے اسی رب نے قرآن میں بتائے سور نساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں وراثت کے بارے میں احکامات ہیں ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا اولاد کا کتنا حصہ ہوگا پھر شہر بیوی کا کتنا ہوگا بہن بھائیوں کا کتنا ہوگا آیت عمبر گیارہ اور بارہ میں یہاں حکامات ہیں اور تیرہ اور چودہ میں کیا ہے سور نساء میں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کیلئے جنت اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے ان کے خلاف ورزی کرے اس کے لئے جہنم یہ جہنم کا ذکر تسلسل میں آ رہا ہے وراثت کے احکامات کے بیان کے بعد آ رہا ہے مارکٹ کا حال دیکھ لیں دھوکہ دینا کتنی آرام سی بات ہے آرٹ کہتے ہیں آن اس کو بمقوب بنا ایڈویڈیسمنٹ کے نام پر کیا ہوتا ہے اتنا بڑا سا ڈسکاؤنٹ لکھتے ہیں اور سائیڈ میں ٹیڑا کر کے لکھتے ہیں کنڈیشنس اپلائے یہ دھوکہ ہے کیا خیال ہے جی دھوکہ نہیں اور لوگ اس کو آرٹ کہتے ہیں بچے کہتے ہیں میں نے تو ایم بی اے کیا ہے مارکٹنگ کے اندر میں تو لے کر آہوں چنکر لے کر آہوں یہ مارکٹنگ کے ایک ٹیکٹک میں لے کر آہوں اللہ اکبر کبھی آرہ کتنی آرام سی بھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں یہ مسلمانوں کا طرز عمل تو نہیں اور دھوکہ دے کر دوسرے کو لوٹ رہے ہیں تو مسلمان کا مال لوٹنا حرام اور اس کو لوگ آج کہتے ہیں تو آرٹ ہے قبضہ کر لیا جی قبضے کی تو مسجد جائز نہیں ہے جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر ہوئی کی زمین پر یتیم بچوں کی تھی دینا بھی چاہے انہوں نے حضور نے کیا فرمایا اس کی قیمت ادا ہوگی یہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسفت حسنا مسجد نبی کی جو جگہ تھی اس کی قیمت جو اس وقت ابتدا میں تھی حضور قیمت ادا کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے کوئی اور بعد میں وہ نیک و پارسہ بھی ہو جائے یہ کوتاہی کا ازالہ کرنا پڑے گا آدھو اس کو بھائی پلوٹ پہ قبضے ہو جاتے ہیں بڑے آرام سجد مارکٹ مور بہت کچھ اللہ اب حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں سیمپل کچھ دکھاتے ہیں اور سپلائی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کارٹن جارے ہزاروں کی تعداد میں سہنڈڈ پیسیز دکھا ہوا کسی میں ڈھانوے ڈالے کسی میں ڈھانوے ڈالے اور کوئی چیز کا میجرمنٹ والی ہے تو اس کی میجرمنٹ کم کر دیں بڑے آرام سے اور اس کو کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ کوئی کوتاہی کا معاملہ ہے تب ہی تو برکتیں اٹھ گئیں آج نہوستیں ہو گئیں برکت اٹھ گئیں مال سے برکت اٹھ گئی گھروں سے برکت اٹھ گئی اولاس پھر لوگ وظیفیں مانگتے ہیں علماء کے پاس جا کر اور عاملین کے پاس جا کر کہ بیوی اور شوہر کے درمیان ناچاقی کے معاملات اور پھڑے چلنے ہیں اولاد اور ماباپ کے درمیان چلنے ہیں گھروں کے اندر برکت نہیں ہے ناچاقی ہے جگڑے پریشانیاں ہیں وہ بھئی یقیناً ہوں گی اس کی نفیم نہیں کر رہے مگر کئی مرتبہ ان معاملات میں گڑھ بڑھ کی نہوستیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے تو شیطان کو دراندازی کرنے کا موقع زیادہ میسر آ رہا ہوتا ہے اسی طریقے پر آپ دیکھئے ماباپ کے ساتھ سینہ تان کر بات ہو رہی ماباپ کو گھروں سے نکال کر اول ہاؤسز میں ڈالا جا رہا ہے ہوم سنی کہنا چاہیے ہوں ہوم تھوڑے ہی ہے وہ مکان ہے گھر تھوڑے ہی اور اچھی خاصی کچھ جگہ پر فیسیلٹی سے آپ اتنے ازار جمع کر رہے ہیں وہ ماباپ کی آپ پہ ٹیک کیر کریں گے کیوں بھائی جب تم پشاپ پکھانے کی بھی اپنے سنبھالنے کو صاف کرنے کے قابل نہیں تھی تو ماباپ نے پھیک دیا تھا تمہیں کیا ماں نے اپنی رات تم پر لگا لگا کے اپنی نین کی قربان نہیں دے کے تمہیں پروان چڑھائے باپ جب تا پیٹ کارٹ کارٹ کر جائے تمہاری ساری خواہشات کو جو بھی پورا کرنے کی کوشش کی اور آج تم ماباپ کو بوش سمجھتے ہو مابا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِهُ شہر بیوی کی درمیان کوتاہیوں کے معاملات ہو جاتے ہیں قرآن کہتا ہے شہر کو کہ وَعَاشِرُهُنَّا بِالْمَعْرُوف بھلا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اب یہ سادہ سا جملہ ہے پڑے عجیب ایک بات بے ساختہ کہیں فیصلباد ملتان میں تھا نکل گئی بلکہ شاید اسلام آباد میں غالبا تو بھئی سادہ سا جملہ ہے قرآن میں سوری نیسا کی آیت عمر 19 میں وَعَاشِرُهُنَّا بِالْمَعْرُوف اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو لیکن جملہ کہنے والے کا بھی فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں کراچی میں سی ویو پر ہیں کئی وہ بیریئرز لگی ہوتے ہیں سٹاپ کے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہم رکھتے ہیں گاڑی سے اترتے ہیں بیریئرز ہٹاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور اس کو سیدھا بھی نہیں کرتے پھر جی اور کبھی ہم سائٹ سے نکل جاتے ہیں ہاں میں پنڈی میں تھا معاف کیجئے راول پنڈی میں میں نے کہا جی ایش کیو کے سامنے لکھاوا ہے سٹاپ اب کیا کریں گے ہٹائیں گے بیریئر وہ پیچھے ہی کھڑ ہو جائیں گے بہت زیادہ دور بھائی کرنا کیا ہے لکھاوا سٹی او پی ہی ہے سمپل ایک ورڈ ہے نیسٹاپ اگر وہ سی ویو پہ لگا ہے تو میں نے اس کو سائٹ میں کیا نکلتا بنا کسی اور جگہ تھا تو میں نے سائٹ سے راستہ دیکھا نکل گیا لیکن اگر میں نے جی ایش کیو کے سامنے دیکھا یا کور کمانڈر کے آفیس کے سامنے دیکھوں باہر کناچی میں کہیں تو کیا کروں گا میں میں بہت دور ہی کھڑا ہو جاؤں گا بھائی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کیپ اٹھا سیف ڈسٹنس ایسے ہی ہے کہ نہیں جب اللہ کہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے سلو کرو تو تو اللہ پوچھے گا اور کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں کہتے ہیں بھائی لوگ کے بھائی بات ہوتا زرہ شوہر بیوی کی جس کو ماں باپ کی پریشانی ہے وہ ماں باپ کی سبھی جگہ پریشانی ہے بھائی ان تعلیمات کو ہم بھلا بیٹھیں ان معاملات پر ہم سیریس نہیں کہ اللہ ان کے بارے بیویوں ہم سے پوچھے گا اور اللہ پوچھے گا ان کے بارے تو بھارہ نے بیویوں کو کیا کہا نیک بیوییں اپنے شہروں کی فرما برداری کرنے والیاں ہوتی ہیں بھارہ نے اپنی جگہ پورا تفصیل طلب موضوع غادبہ ہم پہلے بات کر چکے تو زوجین کے درمیان دیکھیں ماں باپ کے اولاد کے درمیان دیکھیں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات حضور کیا فرما رہے ہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں جس کی تکلیف ہے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو کس قدر بھاری بات ہے اس کے اندر یہ میں اشارے فقط کر رہا ہوں ایک اور خیال آیا تھا بھی وہ اللہ کی طرف سے وعدے کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں نا پیمنٹ کا وعدہ ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے ایسے ہی ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آئے چونتیس اللہ کہتا ہے آہد کے بارے میں سوال ہوگا ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اللہ کہتا ہے پوچھوں گا وعدہ بندوں سے ہو رہے نا اللہ کہتا ہے وعدہ کے بارے میں پوچھوں گا قرض کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ہاں ہم یہ کہتے ہیں اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ اکبر قرآن کی سب سے طویل ترین آیت کونسی ہے البقرہ 282 پورے قرآن کی سب سے طویل ترین آیت البقرہ کے آیت میں 282 اور وہ قرض کے موضوع پر ہے اتنی اہم بات نماز اہم ہے زکاة اہم ہے روزہ اہم ہے حج اہم ہے وہ اسلام کے ارکانے کوئی مائی کا لال ان کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ اللہ نے خود اپنے کلام طویل ترین آیت دی ہیں قرض کے موضوع پر اور حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے سارے گناہ ماف ہو جاتے اس کا قرض ماف نہیں ہوتا اب سنیے کھلا دینے والی حدیث ایک اور انداز سے ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی یہ ایک اور انداز سے ذرا قرض کے بارے میں سنیں جامع ترمیسی کی روائل ایک شخص اللہ کی رامے قتل ہو جائے شہید پھر زندہ ہو پھر قتل ہو پھر زندہ ہو پھر قتل ہو پھر زندہ ہو پھر قتل ہو یہ بھی جنت میں داقل نہیں ہوگا جب تک اس کے قرض کے ادا کرنے کا احتمام نہ ہو جائے کس قدربھاری بات ہے ہم نے وہ حدیث سنی ہے نا مسلم شریف کی حضور کیا فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی رامے قتل ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں یہ ہے مقروس کے بارے میں وہ بھی اگر تین مطبع بھی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں اگر اگر بالفرض تو جنت میں داقل نہ ہوگا جب تک اس کے قرض کے ادا ہو جانے کا معاملہ نہ ہو جائے اس لئے حضور کا معاملہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ آیا آپ نے فرمایا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے جی ہے کچھ چھوڑ گیا ہے جی چھوڑ گیا ادا ہو جائے گا آپ نے جنازہ پڑھایا دوسرا جنازہ آیا آپ نے فرمایا کچھ قرض ہے جی کچھ چھوڑ گیا نہیں کچھ چھوڑ گیا کہتا ہے کسی نے ذمہ نہ لیا حضور نے فرمایا تم جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا اس کا جناز یہ ہے قرض کا معاملہ اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ وہ معروف میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں وراست کے معاملات اور آبرو ریزی کے معاملات چوری کے معاملات ایفائی اہد نہ کرنے کے معاملات ماباب زوجین رشدار پڑوسی وغیرہ ان سب کے معاملات زبان درازی سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے معاملات یہ بڑی عام سی باتیں ہمارے اور حضور فرمانے کے ان باتوں کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ اس عمد کا سب سے بڑا مفلس ہوگا میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑی بھاری باتیں ہیں مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہے لیکن کیا کریں کہ یہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ان حوالوں سے ان حساس ہو اور اپنے معاملات کو درست کریں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کسی کا پیسہ لے رکھا تھا امانت تھی قرض لے رکھا تھا وراثقت کا مال دبایا کسی کے پیمنٹ اڑا لی یہ مالی حق لوٹانا پڑے گا وہ چلا گیا تو وہ رسہ کو دینا پڑے گا باقی معاملات میں آپ نے کوتائی کر بیٹھا تو معافی تلافی کریں اور ان بندوں سے معافی مانگ لیں آج چاہے دو گالیاں بھی سننی پڑھنے ہیں ذرا تلخ بات ہے کل کی زلت سے تو بچیں گے کل کی رسوائی سے تو بچیں گے کسی طرح اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ سے بھی معافی مانگ لیں بندوں سے بھی معافی مانگ لیں اللہ سے مانگے اللہ تو اس کے دل میں ڈالنے کہ یہ مجھے معاف کر دیں اور ایک پتے کی بات بتا دوں میں آپ کو ذرا دل کی بات ہے اپنے بارے میں تیع کر لیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر چکے ہیں اپنے بارے میں تیع کر لیں کہ میں معاف کر چکا ہوں سب کو مشکل بات ہے انشاءاللہ و تعالی بات ہے نا وہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا جن سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں مشکل بات تو ہے اور پھر اچھا مشکل آئے اور آسان کر لیں اس کو اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت 12 میں فَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر کر دیں اَلَا تُحِبُّونَ يَخْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں کیا جواب ہوگا جی ہمارا بلکل اللہ معاف کر دیں ہم دوسروں کو معاف کریں اللہ ہمیں معاف کرے گا ہم دوسروں کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیں اور معاف بھی کر دیں امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ان کے دل میں ڈال کر ہمیں انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیں باقی کچھ لوگ اگر دنیا سے چلے گئے مالی حق ان کے بارے میں ہم پر آتا ہے تو وہ ان کے بارے ساکو عطا کریں ادھر بائی سے کہ کوئی کتائی کتائی کا معاملہ تھا اب ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے استغفار کریں اللہ سے مانگے کہ اللہ تو اس کو مجھ سے راضی کر دیں تو اس کو اتنا عطا فرما دیں کہ وہ راضی ہو جائیں مجھ سے کل حق کا مطالبہ نہ کریں ورنہ میں تو مر جاؤں گا تو ان کے لئے دعا کا اعتمام اور استغفار کا اعتمام کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین